اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ خیلت سے ہوں گے ریسپی دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل پھبی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن کو ضرور سپس کریے گا تو میری آنے والی نئی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہچیں گی آج ہم بنانے جا رہے ہیں مول دال کی دہی پکوری یہ بہت ہی اچھی بن کے تیار ہوتی ہیں اور یہ بہت ہی سوفٹ بھی بنتی ہیں اور جتے دیکھنے میں یہ اچھے اس سے زیادہ کھانے میں بھی اچھے ہوتی ہیں اس میں بلکل جو انچٹ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گی اسے کیسے بنانا ہے تو آپ کو ضرور بنانے آئے گا اور یہ بہت ہی اچھی بن کے تیار ہوں گی آپ کی بھی یہ بہت ہی سوفٹ بنتی ہیں اتنے روئی جیسی ملائم جیسے کہ آپ دکھاتی ہوں میں اس طرح سے دیکھئے ہمارے سپون کتنی سموٹلی سے نکل گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی بنی ہے تو چلیے جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں ہم اسے سب سے پہلے ہم لے ایک کپ مونگ دال اس کو ہم نے ایک گھنٹے کے لی سوک کر لیا تھا پانی میں اب ہم اس کا سارا واتر درین کر لیں گے اور اسے ایک مکسٹر جار میں رکھ لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں دو ہری مرچ ایک چھٹکی ہینگ اس سے فریور بہت اچھا آتا ہے اب ہم نے اسے اکچھے سے برینٹ کر لینا ہے سموٹھ ہونے تک بلکل اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رف نہیں ہونا چاہیے سموٹھ ہی ہونا چاہیے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو بڑے چمچ بیسن اور ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا ڈالیں گے اس سے اس کی رائزنگ بہت اچھی ہوگی ہم ڈالیں گے آدھا چھٹا چمچ نمک یہ آپ کی ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور اس سے اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے لمس نہیں کرنے چاہیے اس میں دیکھیں بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اس میں لمس بلکل نہیں ہے آپ کی بیٹر کی کنسسٹنسی ٹھیک ہونی چاہیے یہ کوئی بھی شیپ ہولڈ کر لیں جو آپ اسے دیں ہم نے اس سے پانچ میٹ کا ریسٹ دینا ہوگا اور دوسری طرف ہم آئل ہیٹ کریں گے اس پکوریاں کو فرائی کرنے کے لیے ہمارا آئل میڈیم ہوت ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ اچھے سے ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنے ہاتھوں کی ہلپ سے اس میں پکوریاں ڈالیں گے اس طرح سے جیسے میں ڈال دیں ہوں اگر آپ چاہیں تو یہ پروسس سپون سے بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پکوریاں کیسے پکوریاں میں بابل آگئے ہیں جب یہ ایک طرف سے کوک ہو جائیں گے تو ہم اسے دوسری سائٹ سے بھی کوک کر لیں گے اور ہمیں دونوں سائٹ سے اسے گولڈن براؤن ہونے تک کوک کرنا ہے آپ کو یہ پروسس میڈیم فلیم پہ ہی کرنا ہوگا یہ بابلز ہمیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہماری پکوریاں بہت ہی اچھی بنی ہیں سوفٹ بنی ہیں یہ دیکھیں یہ ہو چکی ہے اب ہم ان سے نکال لیں گے باہر اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے املی کا پانی اس میں ہم نے ڈالا تھا دو کپ پانی اور دو چھوٹے چمچ املی کا پھل اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا اب ہم اس میں ساری پکوریاں کو جو ہم نے فرائے کیا وہ ڈال دیں گے اور اسی طرح سے ہم نے ساری پکوریاں کو فرائے کر لینا ہے جلدی جلدی ساری پکوریاں کو فرائے کر کے ہم نے اسی میں ڈال دینا ہے املی کے پانی میں اور اسے دس منٹ تک سوک ہونے دینا ہے جب تک یہ سوک ہوتی ہے ہم لیں گے ایک کپ دہی اس میں ہم ڈالیں گے دو چھوٹے چمچ چینی اور اسے اچھے سے کر لیں گے کریمی ہونے تک یہ دیکھئے اس طرح سے یہ ہو گئی ہے اور یہاں ہماری پکوریاں بھی سوک ہو چکی ہیں اب ہم اسے ساری پکوریاں سکویز کر لیں گے اس طرح سے یہ فٹنی نہیں چاہیے آپ دھیان رکھے گا زیادہ زور سے نہیں اب ہم اسے ایک ڈش اپلیٹ میں لیں گے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر دہی ڈالیں گے ہم نے پکوریاں کو دہی سے کور کر دینا ہے اس طرح سے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے جیرہ پاوڈر چاٹ مسالہ پاوڈر چلی فلیکس یعنی کٹی لال میرچ کالا نمک تھوڑا سفید نمک گرین چٹنی اس کی ریسپی میں ڈال چکی ہوں میں اس کی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی ملے ملے کھٹی مٹی چٹنی اس کی بھی میں نے ریسپی ڈال چکی ہے آپ جائیں تو ڈسکرپشن باکس میں چیک کر لیجئے گا اس کے اوپر ڈالیں گے آلو بجیا یہ دیکھیں ہماری دہی مونگ ڈال کی دہی پاکوری بلکل ہماری دی ہے کھانے کے لیے آپ اسے ضرور بنایے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا یہ کیسی بنی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر اچھی لگیتے اس کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرپ کرنے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے میری چینل کو سبسکرپ کرنے جلدی میں میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ریسپی میں تل دن تھانکس فور وچنگ